السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عاصف رضا اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ آج ہم آپ کے لئے پارٹھری لے کر آئے ہیں کہ کون ہے عالی حضرت اور کیا ہے عالی حضرت کیوں رضا مشکل سے ڈر یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاہ ہو یعنی کیوں رضا مشکل سے ڈر یہ جب نبی مشکل کشاہ ہو امام احمد رضا نے سرکار غوث عظم کی بارگاہ میں دعا کر کے بتا دیا کہ یا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا امام احمد رضا نے کل انبیاء کل بزرگان دین کی بارگاہ میں دعا کی کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے یعنی کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے اب سرکار غریب نواز سے لے کر کل اولیاء سے لے کر سرکار غوث عظم سے لے کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جان رحمت تک جس کی سرکار ہو اور کل جہاں میں ان کی سرکاروں کا بول والا ہو اور امام احمد رضا ان سرکاروں کا بندہ ہو امام نے اللہ کی بارگاہ میں صرف اس جہاں میں نہیں بلکہ دونوں جہاں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونے کی دعا کی ہو کی یا الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے جو امام دونوں جہاں کے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنے اس سے بغز رکھو گئے اور جس امام کی زندگی کی صرف ایک تمنا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں امام نے اپنی جان اپنا سب کچھ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اس لیے تو امام نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے گلاموں سے الجھیں ہی منکر عجب کھانے گر رانے والے تیرا کھائیں تیرے گلاموں سے الجھیں ہی منکر عجب کھانے گر رانے والے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ بنائیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ بھی جلدی تیار کریں گے اللہ حافظ دعای خیر میں یاد رکھنا